موسیقی ایک سا کبود ایک سا کبود ایک سا کبود قرآ بائی قیدوں کے سمان میں ہم خرید حیدات میں قیدوں کے سمان میں ہم خرید حیدات میں موسیقی موسیقی گروگرام کے سیکٹر 9 کی آر ڈBV یو آس شکتی سنگھتن نے فوکا ایکتا کبود کا پوتلہ بھارتی سینہ کی چھوی کو خراب کرنے کا کیا کام دیش میں ایکتا کبود کے خلاف پردرشن گروگرام میں موڈل ایکتا کبود کے خلاف پتلا فوک کر گروگرام شکتر 9 کی R cai یو آس شکتی سنگھتن نے کیا ویروت پردرشن اور اکتا کپور کا پتلا فوک کر کی اکتا کپور کے خلاف نارے باجی کی سنگٹھن کا کہنا ہے کہ اکتا کپور نے بھارتی سینا کی ویب سیریز بنا کر چھوی کو خراب کیا ہے اس سے دیش کے لوگوں میں گصہ ہے اور دیش میں اکتا کپور کے خلاف کڑی کاریوائی کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے سینا کے خلاف ویب سیریز میں سیرا کی چھوی کو خراب کرنے کا جو کام کیا ہے اس سے اکتا کپور کے خلاف لوگوں نے روش کا گصہ بھر گیا ہے اس کا پتلہ فوق رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کے پرکی کوئی مان سمان نہیں ہونا چاہیے انہی بھاوناؤں کو کیش کر کے وہ کروڑوں اربوں روپے کماری ہے گھر گھر سوشل میڈیا کے مادیم سے اپنے ناٹکوں کے مادیم سے اپنے سیریلز کے مادیم سے گھر گھر میں ایک گلت میسیج دے رہی ہے اور جب اس نے بھارت کے سینہ کے وردھ کارے کیا وہ سہن کرنے یوگے نہیں ہیں اس لئے اس کا پتلہ فوق آگے ہیں دیکھئے جن کی ودول آج ہم یہاں سرکشی تھے وہ جوان جو دن رات اپنے پریوار کو چھوڑ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر دیش کی سیمہ پر ہماری سرکشہ کر رہے ہیں آج ایک تک اپور نے ان کی ہی عجت کو اچھالنے کا کام کیا ہے جو دیش اسے برداس نہیں کرے گا اور اس کے خلاف سکتے سکت کاریوائی کرے گا اسی کے لئے آج یوگا سکتی شنگٹن بھارت نے اس کے پتلے کو فوق کر ورود پردرشن کیا ہے لیکن یہ شروعات ہے یہاں سے آگے یہ اندولن پورے بھارتورس میں پھیلے گا جب تک وہ معافی نہیں مانگے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کرے جب تک یہ کاریوائی جاری رہی ایک عورت ہونے کے ناتے اس نے عزت کا خیال مہتا ہے کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی پریوار کی عزت کو بناتی اور بگاڑ دی ہے اس نے اپنے پریوار کی تو بگاڑی دی تھی ہمارے دیش کی بھی بگاڑ دی ہے جس طریقے سے اس نے شرمناک حرکت کی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کانونی کاریوائی ہونے چاہیے ہم لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہیں اس لیے ہم لوگ زیادہ ان کو ڈنڈ دیتے ہیں میں ایک عورت ہوں پھر بھی اس عورت کے خلاف یہ کاریوائی کرنے کی مانگتے ہیں کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ اپنی فلم انڈسٹری میں ہے کبھی کچھ بول کر کبھی کچھ بول کر ہماری دیش کی سینہ کو بدنام کر رہے ہیں کبھی ہمارے دھرم کو بدنام کر رہے ہیں تو میرا تو اس سرکار سے یہ کی انورود ہے ان سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی ایسے ویکتیوں کے خلاف دیش دروہ کا مقدمہ درج کر کے اور ان کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجے نہیں تو انہوں نے ہر تیسرے دن کسی نہ کسی کے مادم سے ہماری دیش کی سینہ کے پرتی ہمارے سماج کے پرتی جو دوس پرچار کیا جاتا ہے وہ بلکل سینے یوگے نہیں ہیں اور اب جو سینہ کے اوپر جو ٹپنی کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں جو اس کے پریوار کا حال ہے وہ اس نے دیش کو جاہر کیا ہے ایک جیسا وہ خود ہے ایسا وہ دوسروں کو سمجھتی ہے خبر تہل کا کے لیے گروہ رام سے ویجیندر کمار کی ریپورٹ ہریانہ سے جڑی خبروں کی تہہ تک جانے کے لیے سبسکرائب کریں خبر تہل کا بیل آئیکن کو پریس کریں